امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کا یہ خطبہ اس کا ولی حصہ جو میں آج اس موقع پہ پیش کر رہا ہوں کہ جب ملک پاکستان میں بلوچستان وصیب کا علاقہ سہلاب کہ وہ اس انداز سے لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں اور جانی مالی نقصان گھروں کے گھر بستیوں کا صفایہ ہو گیا ہے اب ایسے میں یعنی ان کی حاجات ہیں بہت زیادہ حاجات ہیں وہ کسی سے تعاون چاہتے ہیں یا خود کوئی سمجھتا ہے کہ یہ محتاج اب ان سے تعاون کیا جائے اب اس کو یہ نہ سمجھے ہمارا تو اپنا پورا نہیں ہو رہا اب یہ بھی ہمارے کھاتے آ رہے ہیں اب یہ بھی ہم پہ بوجھ بن رہا ہے اب ان کے لئے بھی لوگ ہم سے مانگ رہے ہیں یہ ان کے لئے ہم خود جا کے دیں یہ ذہن میں خیال نہ لاؤ یہ تصورت کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو تم ان کی جگہ ہو جاؤ اللہ بچائے رب محفوظ رکھے اس کے فیصلوں کے آگے کھڑا کون ہو سکتا ہے اس کے سامنے کس کا زور چلتا ہے اگر آپ سیلاب سے بچے ہوئے تو کیا یہ تمہارا زور بازو ہے نہیں یہ تو اسی کا فضل ہے اور وہ جو چاہے جیسے کرے تو اس پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں التذکرات الحمدونیہ ابن حمدون کی کتاب ہے پہلی جلد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کا ایک خطبہ جو ہے وہ آج صدائے حسینیت کا خصوصی لنگر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صفحہ نمبر ایک سو دو پر ہے وَمِنْ قَلَامِ الْحُسَيْنِ بِنِ عَلِيِّنَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَيُّهَ النَّاسِ آپ کے کلام سے ایک اکتباس پیش کر رہا ہوں اور لفظ ایسے ہیں جیسے خوزے میں ایک سمندر نہیں کئی سمندر بند کیے گئے ہوں آپ فرماتے ہیں اعلیمو اَنَّ حَوَائِ جَنَّاسِ اِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اعلیمو لوگو جان لو اَنَّ حَوَائِ جَنَّاسِ اِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یہ جو لوگوں کی تمہارے آسرِ حاجتیں ہیں کہ لوگ تمہارے دروازے پی آ جاتے ہیں کہ میرا کچھ کرو میں بڑا محتاج ہوں ضروری نہیں وہ کوئی عام یہ بھیک مانگنے والا ویسے دنیا کے کئی کام کسی کے ذمہ پڑ جاتے ہیں کہ کوئی کسی کا کوئی کام کروا سکتا ہے اور اس کے دروازے پر ایک آیا ہے دوسرا آیا ہے تیسرا آیا ہے چوتھا آیا ہے روزانہ کئی لوگ آ بیٹھتے ہیں کہ میرا یہ کام ہے اور آپ کروا سکتے ہیں یہ شرط ہے کہ وہ جائز کام ہے اور آپ جائز طریقے سے وہ کروا سکتے ہیں تو میرا یہ کام کرواؤ اب اس میں آگے اس بندے کے جس کے دروازے پر لوگ اسے یہ سمجھ کے کہ یہ ہماری مشکلیں آسان کروا سکتا ہے یہ دنیا میں آگے لوگوں کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ہے کہ اس سے اکتا نہ جائے دوسری قسم ہے کہ اکتا جائے جو عموماً یہی ہے کہ یہ میں آپ اپنے مسائل میں گرا ہوا ہوں یہ پھر میرے پاس آ بیٹھتے ہیں مجھے کہتے ہیں یہ ان کی حاجتیں ہیں یہ فلان آیا ہے فلان آیا ہے فلان شہر سے آ گئے ہیں فلان جگہ سے آ گئے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں اِعْلَمُوا اَنَّا حَوَائِ جَنَّاسِ عَلَيْكُمْ مِن نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یہ جو لوگوں کی تمہارے آسرے حاجتیں ہیں کہ تم وہ پوری کروا سکتے ہو ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہو اسے بوجھ نہ سمجھو یہ اللہ کی تجھ پر نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ بوجھ نہیں ہے اسے تم اپنے لئے لقصان دینا سمجھو اسے بوجھ نہ سمجھو نعمت پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نعمت تو نعمت ہوتی ہے تو امام حسین کی حسینیت میں یہ سبق بھی موجود ہے آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں اِلَمُوا اَنَّ حَوَى جَنَّاسِ عَلَيْكُمْ مِن نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ توجھ پر اللہ کی کئی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ ہے جو لوگوں کے تمہارے ذریعے سے کام ہو جاتے ہیں اور وہ تجھے آکے کہتے ہیں کسی کی پرسنلیٹی یا حسیت اتنی ہو کہ ایک کام کروا سکے کسی کی ہزار کروا سکے کسی کی ہے کہ چھوٹا سا کروا سکے کسی کی ہے کہ بہت بڑا بھی کروا سکے لیکن ان سب کے لیے جس درجے میں بھی کوئی کسی کا مسئلہ حل کروا دیتا ہے اور لوگ اس کے پاس اس نیت سے آ جاتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یہ اللہ کی تجھ پر ایک نعمت ہے اور نعمت کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے اب ہماری عملی زندگی میں ہم میں سے ہر بندے کے لیے یہ سبق ہے یعنی پورے مجمع میں ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کے لیے جس کے در پر جس کے پاس کسی کوئی فون یا کوئی کام یا کسی کے لیے کوئی اسے نہ کہتا ہو یقیناً ہر کسی کو کوئی کہتا ہے کہ اس کا دائرہ کار چھوٹا ہے بڑا ہے کام چھوٹا ہے یا بڑا ہے اسے کہا جاتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت ہے تجھ پر اللہ کی آگے فرن نعمت سے تھک نہ جاؤ فرمائے وہ ہے نعمت جو تجھ سے آکے تعاون مانگ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی حاجت دور ہو جائے وہ اس طرح تمہارے پاس ہے تجھ پر نعمت ہے اور فرمائے نعمتوں سے تھک نہ جانا نعمتوں کی تھکاوٹ محسوس نہ کرنا نعمت سے تمہیں رنج نہیں ہونا چاہیے تمہیں ملول نہیں ہونا چاہیے کیوں فتحور نقمہ فرمایا کوئی پتہ نہیں وہی نعمت اگلے لمحے رب اس کو انتقام میں بدل دے نقم اور نعم یہ آپس میں متضاد ہے ایک ہے اللہ کی طرف سے نعمت ایک ہے اللہ کا کسی سے انتقام یعنی ایک ہے انعام ایک ہے انتقام اور رب جب کسی سے انتقام لے تو کس کی مجال ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو تیرے آسرے کسی کی کام اڑے ہوئے ہیں یہ ہو جاتے ہیں اس کو نعمت سمجھو اور اس پر شکر ادا کرو اور تھک نہ جانا ان نعمتوں سے کیوں فرمایا پھر وہ احکم الحاکبین ہے غنیون ان العالمین ہے اس کی بے نیاز شان ہے آج ہزار بندہ تیری طرف دیکھ رہا ہے کہ تُو ان کے مسئلہ حل کر سکتا ہے اگلی گھڑی ہو سکتا ہے کہ تُو لاکھوں کی طرف دیکھے کہ کوئی تو میرا مسئلہ حل کرے نعمت نعم نکم میں نہ بدل جائیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ وقت کب آ جائے یعنی رب ذوالجلال جو لاکھ سے کک کر دیتا ہے کک سے لاکھ کر دیتا ہے فرما فتحور و نقامہ یہی چیزیں یہی نعم پھر نکم بن جاتی ہے تو آج کی اس خطبے کی سیسیت سے میں ہی درخواست بھی کروں گا کہ جہاں تک آواز جائے ان لوگوں کی ضرور مدد کی جائے یعنی جو کچھ تعاون کیا جا رہا ہے وہ ابھی بہت ناکافی ہے اور ان کے ناگفتابے حالات ہیں جس جہت میں بھی آپ جن سورسے سے بھی جو چیز بھی یقیناً وہاں تک پہنچ سکتی ہے اور انہیں ضرورت ہے ہر چیز کی کھانے پینے کی علاج کی باقی پیسوں کی ضرور ایسے معاملے میں یہ بات ذہن میں رکھ کے کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم کسی کا کچھ کچھ اس کا بھلا کر سکتے ہیں یہ ہم پہ بوجھ نہیں یہ ایک نعمت ہے اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انعام انتقام میں بدلے آپ نے اسی خطبہ میں ایک حدیث شریف کو اپنی گفتگو کا حصہ بنایا جو دوسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے الفاظ موجود ہیں اور یہ بھی موجودہ جو صورتحال ہے سہلاب زدگان کی اور محتاج لوگوں کی اس کے لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں من نفہ سا قربتا مؤمن فراج اللہ عنہ قربہ دنیا والآخرہ من نفہ سا قربتا یہ قربہ کشک والے کاف کے ساتھ ہے قربہ نہیں ہے من نفہ سا قربتا جس نے من نفہ سا قربتا مؤمن اب یہ بھی ذہن میں رکھیں جس نے مؤمن کی پریشانی زائل کی مؤمن کی مشکل کی گھڑی ٹالی مشکل میں مؤمن کو مدد فرہم کی اس کا گھر اجڑا اس نے گھر بنا دیا اس کو خیمہ دیا اس کو بستر دیا کوئی اس پہ مشکل آئی اس نے اس کو مشکل اس کو ٹالا آج دنیا میں یہ ڈال بان گیا آگے کھڑا ہو گیا جائز کاموں میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اسی کو امام حسین رضی اللہ تعالی انہو بھی ذکر کر رہے ہیں کہا فراج اللہ انہو قربت دنیا والا آخرہ اللہ اس بندے سے دنیا اور آخرت کی ساری مشکلیں دور فرما دے گا دنیا اور آخرت کی سب مشکلات یعنی ادھر تعاون کرنے سے یہ محروم نہیں ہوا بلکہ اس کی تو چھوٹی سی حیثیت ہے حضور اللہ کی قدرت اس کی طرف متوجہ ہو گئی اور اس کی دنیا اور آخرت کی جتنی مشکلات ہیں ان کو رب زلجلال نے دور کر دیا اور یاد رکھیں کہ آخرت والی تو معمولی سی اسائش بھی بڑی قیمتی ہوگی موڈ و سوٹ من الجنہ خیر من الدنیا و مافیہ اتنا کوتا ہے کوڑا تو جتنی جگہ میں جنت میں کوڑا رکھا جائے ایک شڑی اگر اتنی خریدنی ہو جنت تو قیمت کیا ہے ساری دنیا کے ملکوں کی زمینیں بیچ کر بھی اتنی نہیں خریدی جا سکتی اپنے پیسوں سے جتنی کوڑا رکھنے کی جنت ہے تو آخرت میں وہ اس طرح تعاون کے ساتھ اس کے بدلے جو آج ان مفلوق الحال لوگوں کے ساتھ یا کسی موقع پر کوئی جو تعاون کرتا اس کے بدلے اسے جو جنت میں ملے گا تو وہ کتنی قیمتی چیز ہے جو آج آپ صرف چند لاکھ خرچ کریں گے اور ادھر سے وہ مل جائے گی کہ پوری دنیا بیچ دیں پھر بھی وہ نہیں مل سکتی خیر من الدنیا و مافیہ تو اس بنیاد پر اس پیغام کو بھی بیش نظر رکھیں